موسیقی ہماری آج کی اہم ترین موضوع بلوچ تاریخ کے ایک زیادین وصیاباب یومیل آسروک کے حوالے سے ہوگی سامین یومیل آسروک وہ دن ہے کہ 28 میں 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے سرزمین پر اپنی چوری کیے گئے ایٹمی بوں کا ٹیسٹ کیا کہ جس سے بلوچ درتی ماں کا انوائرمنٹ سسٹم تباہی کا شکار ہو گیا پورے بلوچستان ایٹمی تابکاری کے زد میں آ گیا بلوچ فرزند کیسر کا شکار ہو گئے ماحولیتی تبدیلی و بارش نہ ہونے کی سبب بلوچستان خط سالی کا شکار ہو گیا غرض اس غلیز ایٹمی ٹیسٹ و تابکاریوں کے منفی اثرات ہم آج بائیس سال بعد بھی محسوس کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں یومیل آسروک کے حوالے سے بلوچ رہنماوں کے تاثرات کی سرخیاں موسیقی پاکستانی ایٹمی ٹیسٹ کی تابکاریوں سے بلوچستان بنجر زمین اور کیسر زدہ خطے میں تبدیل ہو گیا خلیل بلوچ بائیس سال پہلے پاکستان نے بلوچستان پر نیوکلیر حملہ کیا مہران بلوچ بلوچ سرزمین پر ایٹمی تجربات ہوا بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کے خلاف ریاستی بلوچ دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے ورلڈ بلوچ آرگونیزیشن ایٹمی دماغوں سے بلوچستان مختلف بیماریوں کا گڑ بن گیا انڈی ایف کویٹا سمیت بلوچستان بر میں جبری گمشودگیاں جاری مشکے ڈیرہ بکٹی سمیت دیگر علاقوں سے متعدہ نوجوان فرسز کے ہاتھوں اگوا سندگ پروجیکٹ بلوچوں کے لیے ایک جیل کی مانند ہے نیشنل پارٹی کرونا کرونا سے دنیا بر میں تین لاکھ ساٹھ ہزار حلاقتیں اور پانچ لاکھ پچتر ہزار سے زیادہ افراد متصر انڈیا میں کرونا پہلانے کے الزام میں تین سو چھتر غیر ملکیوں پر فرد جرم آئیت اس کے ساتھ آج کی بلٹن میں شامل ہے بارت اور چین میں جڑپ ہانگ کانگ میں اتجاج یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے مطلق خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ کی زبانی بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ 28 مئی کا دن بلوچ قوم خطے اور عالم انسانیت کے لیے ایک سہا دن ہے بائیس سال پہلے اس دن راسکو چاغی میں بلوچ آبادیوں کے بیچ تباہ کن جوہری دمہ کے بلوچ قوم اور انسانیت کے خلاف پاکستان کی جانب سے نفرت کا اظہار اور جنگی جرائم کا ناقابل تردید ثبوت ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ 28 مئی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان نے چولستان جیسے اپنے ریگستانی علاقے کے بجائے بلوچ کے آباد و شاداب اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطے کو ایٹمی بم جیسے تباہ کن ہتیار کے ذریعے راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا یہاں اب صدیوں تک دول ہی اڑے گا اور یہ سرزمین چارہ سبزہ کے لیے ترستہ رہے گا انہوں نے کہا کہ 28 مئی کو پاکستان نے نہ صرف بلوچ سرزمین کے ایک اہم حصے کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا بلکہ بلوچ سرزمین کو ایٹمی تجربوں کے تابکاری کے نہایت خطرناک اثرات کے مد مقابل لاکھڑا کر دیا دھماکوں کے بعد کینسر کا شراب پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے ہزاروں لوگوں کو کینسر تیزی سے ایک افریت کی طرح نگل رہا ہے چاغی اپنے مالداری بارانی زمینداری اور قدرتی چشموں کے لیے مشہور خطہ تھا دھماکوں کے بعد نہ صرف چاغی اور گردنوا کے علاقے شدید قہد کی لپیٹ میں آئے بلکہ بلوچستان کے آب و ہوا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے جانب کینسر اور دوسری بیماریوں نے بلوچ پر حلہ بول دیا تو دوسری جانب قہد سالی اور بھوک نے اس آباد خطے کو افریقی ریگستانوں سے بتر صورتحال سے دوچار کر دیا چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ دنیا نے ہیروشیما اور ناغا ساکی میں ایٹمی تباہ کاریوں کا بخوبی مشہدہ کیا ہے اور یہ عالم انسانیت کے تاریخ کا اتنا بھیانک اور تلخ تجربہ تھا کہ ایٹم بم گرانے والا امریکہ آج ایٹمی ہتھیاروں کے روک تھام کا سب سے بڑا دائی بن چکا ہے اس تباہ کن تجربے نے انسانی برادری کو مجبور کر دیا کہ جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ یا انہیں تعداد میں کم سے کم رکھا جائے یہ کوشش عالمی سطح پر آج بھی جاری ہے انہی کاوشوں کی وجہ سے ایٹمی ہتھیار والے ممالک کی تعداد محدود ہے لیکن پاکستان جیسے بدماش ریاست کے سامنے عالمی کوشش نقش برعاب ثابت ہوئے اس سے یہ تاثر ضرور ابرتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر اس خطے میں عالمی مفادات پاکستان کے لیے جوہری ہتھیاروں کا راہ ہموار کر گئے جس کا خمیازہ بلوچ قوم اور بلوچ وطن کو بھگتنا پڑا انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کو اس غلط فہمی سے ہر صورت نکلنا چاہیے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہے دنیا کو اس خوف سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے میں جغرافیائی تبدیلی یا محکم قوموں کے تحریک آزادی کی حمایت سے یہ ہتھیار شدت پسندوں کی ہاتھ لگ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہتھیار پہلے ایک دہشتگرد ریاست اور اس کے دہشتگرد فوج کے ہاتھ میں ہے بہن الاقوامی اداروں اور عالمی طاقتوں کا خوف ہی دنیا کو ایک بڑی تباہی سے دوچار کرے گا بلوچ قوم پرست رہنما مہران مری نے کہا ہے کہ آج سے بائیس سال پہلے پاکستانی فوج نے بلوچستان پر نیوکلئر حملہ کیا اور اس کو بالکل نیوکلئر حملے کی طرح دیکھا جائے کوئی اس کے لئے نیوکلئر ٹیسٹ جیسے ڈائلوٹ الفاظ استعمال نہ کرے پاکستان پورے انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا کو بے بقوف بنا رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک انڈین ٹی وی چینل نیوز انویشن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا مہران مری کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایک مقبوضہ ملک ہے جسے پاکستان نے انیس سو ارتالیس میں بزار شمشیر قبضہ کیا تھا تو یہ نیوکلئر ٹیسٹ جو پاکستانی فوج نے کیا ہے وہ بلوچستان پر نیوکلئر حملہ ہے بلوچ عوام کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں گھسیٹا جائے اس کے لیے پاکستان کو جواب دا ہونا ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک غیر فطری ریاست بلوچوں کے ملک پر حملہ آور ہوا تھا اس کو ہم دنیا کے نوٹس پر لانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے نئی نسل کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں پاکستان نے بلوچستان پر نیوکلئر حملہ کیا ہے اس دن کو سیاہ دن کی طرح منائے جائے ورلڈ بلوچ اورگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بلوچ سرزمین پر ایٹمی تجربات کو بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کے خلاف ریاستی بلوچ دشمن پالیسیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ گزشتہ ستر برسوں سے مختلف انداز سے نو آبادیتی جبر کا سلسلہ جاری ہے یہ پہلا موقع نہیں کہ بلوچستان کو تجربہ گھا بنایا گیا ہو بلکہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے بلوچستان پر ایسے حملے ہوتے رہے ہیں اور گھنانی مقاصد کے لیے بلوچستان قربانی کا بکرا بنتا رہا ہے جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹ کا معاملہ ہو بلوچ سرزمین کا انتخاب کیا جاتا ہے کرونا کے مریضوں کو یہاں لاکر بسایا گیا ریاستی قرضہ ختم کرنے کے لیے بیرونی کمپنیوں کو سونا، کوپر، کوئلہ اور دیگر دھاتے سست ادام دینا ہو تو بلوچ وسائل کو لوٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پوچھنے اور سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے چین کو ملٹری بیس بنانا ہو تو بلوچستان میں جگہ فراہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ بیولوجیکل وار کے جتنے ٹیسٹنگ ہوتے ہیں وہ بھی بلوچستان میں کیے جاتے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہو تو ایسے معاملات کے لیے بلوچستان کی گردن آگے کی جاتی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں بلوچستان کے موجودہ تباہ حالی کی ذمہ دار چاغی میں ہوئے 28 مئی 1998 کے ایٹمی تجربے کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے بلوچستان کی سماجی دھانچہ بھکر کر رہ گیا اور اس سماجی دھانچے کی وجہ سے معاشی ابتری فطرت کے نظام کو تباہ کرنا ہے جس کی وجہ سے طویل خوشک سالی فصلات کی تباہی اور قدرتی چراغہوں کا خاتمہ مالداری جو بلوچ عوام کا گزر بسر تھا ختم ہو کر رہ گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ مختلف بیماریاں خاص کر کینسر اور تلسمیہ بلوچستان میں عالمی وبا کرونا کی طرح پہل گیا انسانوں اور جانوروں میں جلدی بیماریاں عام ہو گئیں عوام میں روزگر کی کمی اور بیماریوں کی وجہ سے اجتماعی حجرت شروع ہوا خوشک سالی بیماریاں جانوروں میں بیماریاں اور کمزوری بچوں اور عورتوں میں غزائی کمی الغرز بلوچستان کو تباہ اور برباد کرنے کا ذمہ دار 28 مئی 1998 کے ایٹمی تجربہ اور تابکاری اور اس ایٹمی دھماکے کو کرنے والے ذمہ داران اور سہولتکار ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح دار الحکومت کوئٹا میں بھی جبرگم شدگیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں جہاں بڑی تعداد میں نوجوان لا پتہ ہوئے وہیں کئی افراد کی مسخ شدہ لاشیں بھی ملی ہیں اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کی دیگر علاقوں کی طرح کوئٹا کلی کمبرانی سے جبری طور پر لا پتہ کیے جانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ لوحکین کے مطابق پاکستانی خفیہ ادھاری اور فورسز ان جبرگم شدگیوں میں ملوث ہیں کئی ادوار سے بلوچستان میں لوگوں کو گرفتار اور لا پتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے طلبار، ڈاکٹروں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کی جبرگم شدگیوں کی کیسے سامنے آئے ہیں اسی طرح کوئٹا کلی کمبرانی سے اب تک چھے افراد جبرگم شدگی کا نشانہ بنے ہیں جن میں دو نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں مل چکی ہیں گزشتہ روز مشکے کے علاقے تردان منگولی میں پاکستانی فوج نے چھاپا مار کر قادر بخش، اسحاق اور گاجیاں کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق دورانی چھاپا پاکستانی فوج نے خواتین اور بچوں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنا کر بعد ازا گھر والوں کو جبرگم نقل مکانی پہ مجبور کر کے فوجی کیمپ کے قریب بسنے پہ مجبور کیا ادھر ڈیرہ بگٹی سے اطلاعات ہے کہ گزشتہ روز پاکستانی فوج نے لنجو سگاری میں ایک گھر پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر نبی بخش ولد جیندہ چاکرانی نامی شخص کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں دو مختلف فائرنگ کے واقعات میں دو خاتون سمیت تین افراد کو قتل کر دیا گیا فائرنگ کا پہلا واقعہ گھوٹ فرید خان میں پیش آیا جہاں بائیس سالہ غلام مصطفیٰ اور بیس سالہ بختیار خاتون کو قتل کر دیا گیا جبکہ دوسرا واقعہ گھوٹ غازی خان میں پیش آیا جہاں تیس سالہ گھول بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ایج سردار عاطف حسین خان مزاری گولی لگنے سے قتل ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق ان کو کھانا کھانے کے دوران ان کے بیٹے نے گولی مار کر قتل کیا ایف آئی آر کے مطابق عاطف خان مزاری کو راجنپور ڈسٹریکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام بہق ہو گئے روجہان سے مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے عاطف مزاری کے قتل کا مقدمہ بیٹے کے خلاف درج کر لیا سردار عاطف حسین خان مزاری کے قتل کا مقدماؤں کے بیٹے ریحان حسین کی مدیت میں دوسرے بیٹے باسد مزاری کے خلاف تھانہ عمر کوٹ میں درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق فائرنگ کرنے والے باسد مزاری کا ذہنی توازن درست نہیں نیشنل پارٹی کے صوبائی لیبر سیکرٹری سردار رفیق شیر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیندک پروجیکٹ میں چینیز منیجمنٹ انسانی حقوق اور انٹرنیشنل لیبر قوانی کو پاؤں تلے روند کر پاکستانی خصوصاً بلوچ ملازمین کو غلامانہ طرز پر پالیسیاں بنا کر پروجیکٹ کو بے گاری کیمپ بنا رہی ہے جس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا نیشنل پارٹی اپنے لوگوں کے خلاف بدترین مظالم اور نائنصافیوں پر بھرپور آواز اٹھائے گی انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے نام پر گزشتہ چار مہینوں سے سیندک میں مکمل لوگ ڈاؤن کر کے ملازمین سمیت مقامی لوگوں کو تفتان اور دیگر علاقوں میں آمدرفت کو روک دی گئی ہے جس سے لوگوں کے گھروں میں راشن بھی نہیں مل رہے دوسری جانب لوگ اپنے مریضوں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بھی پریشان ہیں یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وادلہ کی زبانی مانچسٹر اور ابو زبعی ائرپورٹ پر پی آئیے کے پرواز پر زائد کرو لانے پر جرمانے آئیت کر دیے گئے ذرائع کے مطابق مانچسٹر اور ابو زبعی ائرپورٹ پر پی آئیے پر جرمانے آئیت کیے گئے جبکہ مانچسٹر ائرپورٹ پر بھی اسی صورتحال کے سبب جرمانے آئیت کیے گئے ذرائع کے مطابق جرمانت تین کاکپٹ کرو زیادہ ہونے پر بارڈر سیکورٹی پورسز نہیں کیا ائرلائن کے مطابق پیکس 1680 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا برطانیہ نے پی آئی اے کو بارہ پیزائی عملے کو اجازت دی تھی اور پی آئی اے کی پرواز سے پندرہ پیزائی عملہ مانچسٹر پہنچا تھا جس پر مجموعی طور پر 5000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا جبکہ ابو زبی ائرپورٹ اتارٹی نے بھی پاکستانی ائرلائن کو 50,000 درم جرمانے کا نوٹس دے دیا انٹیلیجنٹ سرویس جیو پینسنگ اور پاؤن مانیٹرنگ سسٹم کا استعمال کر رہی ہیں تاکہ کرونا وائرس کے مریضوں اور ان کے ساتھ رابطے میں آنے والے لوگوں کا سراغ لگایا جا سکے پاکستانی کوپیا ایجنسی کرونا وائرس کے مریضوں اور ان کے ساتھ رابطے میں آنے والے لوگوں کا سراغ لگانے کے لیے نگرانی کی وہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے جو عام طور پر عسکریت پسندوں کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنازہ اور جڑپوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی لبزی نوک جونک شروع ہو گئی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران کان کا کہنا ہے کہ بھارت امسایہ ملکوں کے لیے قطرہ بن گیا ہے پاکستان نے یہ کچھا بھی ظاہر کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے قلاب پالس پلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے دپائی تجزیہ کاروں کے مطابق پالس پلیگ آپریشن میں کوئی بھی ملک دیشتگردی کے کسی واقعے کا الزام لگا کر اپنے دپا میں دوسرے ملک کے قلاب پوجی کاروائی کا جواز معیہ کرتا ہے البتہ بھارت ماضی میں پاکستان کی جانب سے لگائے جانے والے اس نویت کے الزامات کو مسترد کر رہا ہے بھارت میں کرونا وائرس پہلانے کے الزام میں تبلیگی جماعیت کے 376 غیر ملکی عراقین کے قلاب پردے جرمائیت کر دی گئی ہے نئی دلی پولیس نے جمعیرات کو 34 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 376 غیر ملکی عراقین پر پردے جرمائیت کی ہے تبلیگی جماعیت نے مارچ میں نظام الدین مرکز میں تبلیگی اجتماع منقت کیا تھا بھارتی اکام نے کچھا ظاہر کیا تھا کہ اس اجتماع کے باعث ملک میں کرونا وائرس تیزی سے پہلا بینل اقوامی تنقید کے باوجود چین کے نیشنل پیپلز کانگریز کہلانے والی پارلمان نے آنگ کانگ کے لیے ایک نیا سیکورٹی قانون منظور کر لیا ہے اس قانون کا مقصد آنگ کانگ میں ایسی سرگرمیوں کو روکنا ہے جنہیں بیجنگ حکومت انگامہ آرائی یا علیدگی پسندی کی کوششوں کے طور پر دیکھتی ہے اس قانون کے قلابات جمعیرات کو بھی چین کے خصوصی انتظامی علاقے آنگ کانگ میں ایک بڑا اجتماعی مظاہرہ کیا گیا جس میں آزاروں اپراد شریک ہوئے مظاہرین کو کچھا ہے کہ اس قانون کے ذریعے ان کے شہری حقوق اور آزادیوں کو محدود کیا جا سکتا ہے امریکی کانگریز نے چین کے قلاب نئی پابندیوں کی منظوری دے دی ہے چین کے قلاب یہ پابندیاں وہاں ایگور مسلم اقلیت کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کی وجہ سے آئیت کی جا رہی ہیں اس حوالے سے واشنگٹن میں ایوان نمائندگان نے تقریباً متپکہ رائے سے ایک بل کی منظوری دے دی امریکی سینٹ نے مائی کے وسط میں ہی اس مسعودے کی منظوری دے دی تھی ابتدائی طور پر ان چینی حکومتی شخصیات کے قلاب پابندیاں آئیت کی جائیں گی جو ایگور مسلمانوں کے مبینہ گرپتاریوں میں ملوث رہی ہیں اس قانون کو موثر بنانے کے لیے امریکی صدر کے دستکت ابھی باقی ہیں امریکی حکومت نے ان غیر ملکی کمپنیوں کو دیا گیا استشنہ قتم کر دیا ہے جو جوری منصوبوں میں تیران کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی ان میں یورپی، روسی اور چینی کمپنیاں شامل ہیں امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ایسی کمپنیوں کو ایران کے ساتھ اپنی مشترکہ سرگرمیاں بند کرنے کے لیے ساٹھ دن کا وقت دیا جارہا ہے تاہم بو شہر کے بجلی گھر پر کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو نوے دن کی مولت دی گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنا رکی ہے اور وہ آئندہ صدارتی انتقابات میں اپنے لیے اسرائیلی عمایت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں شکریہ خلیل اسی کے ساتھ ہمارے آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنے اور اپنے اہل حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں سلامت باتیں